کئی گاؤں میں سات سات آٹ آٹ دن ہم لوگ پیدل چلتے تھے جب کوئی انسان کسی پد سے استیفہ دیتے ہیں اس کا بڑا کارن ہوتا ہے ہمارا دیش کا سمویدان دنیا کا سب سے بڑا سمویدان ہی نہیں دنیا کا سب سے خوبصورت سمویدان بھی ہے میں جو بابا صاحب امبیت کر کو کورٹ کرتا ہوں تو میں یہ مانتا ہوں کہ یہ میں ایک عدکار کے روپ میں کورٹ نہیں کر رہا ہوں میں دائت کے حساب سے میں بول رہا ہوں کیونکہ اگر بابا صاحب امبیت کر کا وہ سپریٹ سمویدان میں نہیں ہوتے تو میں بھی آج اس مہان صدر میں کبھی بھی نہیں ہوتے میں ایک ایساس چھتر سے آیا ہوں میں نے ایروپلین پہلے دیکھا ہے گاری بات میں دیکھا ہے کیونکہ میں سانسد بندے کے بعد ہی گاری کا رستہ بنانے شروع ہوا ہمارا پردیش میں کئی گاؤں میں ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ دن ہم لوگ پیدل چلتے تھے اور جب وہ میں آدھر نے پردان منتری جی نے مجھے اس جگہ میں بیٹھنے کا موقع دیا جس پت پر بابا صاحب امبیت کر بیٹھے تھے جب میں اس دیش کا کانون منتری بنا میں نے سب سے پہلے اس کانون منتری کے پت میں بیٹھنے سے پہلے یہ سمجھنے کا کوشش کیا کہ بابا صاحب امبیت کر کیا چاہتے تھے کیا کیا چیز اور اس کے سوچ من میں تھا جو نہیں کر پائے اور اس نے اپنے کارے پورا کرنے سے پہلے کیا کیا چیز انہوں نے آرمبہ کیا وہ صبح میں کانون منتری کے پت پر جانے سے پہلے سب سے پہلے میرا من میں یہ آیا کہ بابا صاحب امبیت کر اس دیش کا پہلا کانون منتری تو بنا لیکن انہوں نے استیفہ کیوں دیا اس کا چرچہ لوگوں کے سامنے میں اکثر نہیں ہوتے ہیں جب کوئی انسان کسی پت سے استیفہ دیتے ہیں اس کا بڑا کارن ہوتا ہے وہ بھی بابا صاحب امبیت کر جیسے جنہوں نے مہان سنبیدان کا رچنا کیا اس کو ہم نے آرکیٹیکٹ آف انڈین کونسٹیٹیشن کے نام سے جانے جاتے ہیں اور اتنے کم سمیے میں کانون منتری کا پت سے کیوں استیفہ دیا تو میں نے دھون کر کے وہ پتر جو بابا صاحب امبیت کر نے پندیر نہرود جی کو لکھا جو پردان منتری تھے اس پتر کو میں نے پڑا ہے اب میں پتر کو لمبا پتر ہے پورا ذکر نہیں کرنا چاہوں گا اور اس کا پتر میں ایک پوائنٹس ہیں دو پوائنٹس ہیں وہ بھی میں کچھ دیر میں میں ذکر کروں گا ابھی میں سب سے پہلے اس بات سے میں شروع کروں گا کہ آپ ہو یا ہم ہم سب فقر محسوس کرتے ہیں اس دیش کا ناغرک ہونے کا کیونکہ ہمارا دیش کا سنبیدان دنیا کا سب سے بڑا سنبیدان ہی نہیں دنیا کا سب سے خوبصورت سنبیدان بھی ہے